ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی آسف مجھے نہیں ہے لیکن خدا کے معاملات میں مداخلت کرنا ایمان کی کمزوری ہے میں تو ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پوتے کی خواہش نہ کریں ویسے اتنے ہینسم بن کر آئیو کسی کو مارنے کا ایرادہ ہے کیا؟ فلٹ کریں آپ نہیں بس کوشش کر رہیم ویسے تم اتنے کنجوس ہو مجھے نہیں پتا تھا صاحب جی بی جاند کا حکم ہے یہ قیوہ جلدی سے پھیلے آپ کی طبیعت میں آرام آ جائے گا آچھا شکریہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے یادکار دین ہے میں یہ شام کبھی نہیں بھول پاؤں گی میں بھی بس تمہیں نہیں لگتا کہ میری طرح سے اتنے اچھے لنچ کے بعد تمہارے آتھوں کی چائے میں ڈیزرب کرتا ہوں خائنات شہلو 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 شاہد موسیقی 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 آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے کتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ کی آج آپس نہیں جائیں میں خلاص بھائی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ آپ آفس نہیں آرہے آرہ دیکھو اگر چھوٹی کرنی ہوتی نو تو میں خود ہی کر لیتا ہے لیکن بار سے ڈیلیگیشن آرہا ہے کونٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے میرا ماما ٹون پری بابا کے لیے جو کہبہ بنایا ہے نا میں نے اسے وہ بالکل چھیک ہو جائے گی اور آفس پہنچتے پہنچتے زکام بھی پڑا پڑ چلا جائے گا ہم بابا چندی سے پیئے اور پورا پیئے یہ موسکا کھانچا ہے یہ نکسا پھپو کی چاچی کی مامی کی ساس کی پہنے دیا تھا مجھے ہو پر تو میں درہو ٹھیک ہو جاؤں گا بائی اللہ حافظ اللہ حافظ ہم اوہ خواہ ہم 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 چھوٹی دولن وہ سونہرہ بی بی آپ کو بلا رہی ہے شہروز صاحب آئے ہیں اچھا آپ جائے میں آتھیں جی کیسے ہو شہروز ہاں منظب میں چاہتا ہم کہ آج تم میرے بارے میں اپنینین فارم کرو کیا لگتا ہے تمہیں میں کون ہوں احساسات سے آری پاگل بے وکوف یا کوئی جوکر کون ہوں میں تم کیا کہہ رہے ہو شہروز مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میرا دیا وہ برسلٹ کدھر ہے وہ مجھے مل نہیں رہا باتا نہیں کہا کون گیا ہے سمجھ نہیں آرہا یہ بریسلٹ تمہیں کاؤں سے ملا ہے جی یہ یہ مجھے چھوٹی دولن نے دیا ہے بہت ہی بڑے دل کی مالک ہے جی ٹھیک ہے جا شہروز وہ ہاں یہ بتاؤ نا شہروز کون ہے ایک پاگل بے وکوف انسان ہے جو ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ لڑکی بھی اس سے اترا ہی پیار کرتی ہے لیکن میں دونوں کے درمیان کسمت آ گئی میں سوچتا تھا کہ تم سے بچھڑنے کا جتنا ملال مجھے ہے اتنا دکھ تمہیں بھی ہوگا لیکن منظر غلط تھا میں غلط تھا منظر میں بہت غلط تھا تم نے مجھے اپنی زندگی سے تو نکالا ہی میری دی ہوئی چیزوں کو بھی تم اپنی زندگی سے نکال لوگی یہ نہیں سوچا تھا میں نے خیرات کرنے کے لیے تمہیں میری ہی دی ہوئی چیزیں ملی تھی میرا پیار میرے دیئے کپڑے میرا دیاوا برسلٹ وہ بھی میٹ کو اے شہروز تم ابھی تک کھڑے ہو بیٹھو نا بابی آپ بھی نا لگتا ہے بیس فرینڈ ہونے کے باوجود شہروز پر آپ کی جلتی نہیں کیوں ٹھیک کیا رہی ہوں نا اسلام علیکم بلکم اسلام یہاں تو میں افل جامل کیا سلام علیکم کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے منظر نے ہی بتا رہے میں کیسا ہوں نہیں ہماری زیادہ بات چیت نہیں ہوتی اور کہنے کو دونوں بیس فرینڈز ہیں میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہیں آپ فریش ہو جائے اے اس جلدی بھی کیا ہے اتنے دنوں کے باز شہروز آیا ہے تھوڑے دے گب شپتو کھانے دو بیٹھو شہروز بیٹھو پلیس بیٹھو پلیس اور باتاو شہروز آپ کا کام کسا چندہ ہے ٹھیک یلونا پلیس کچھ اوہ منظر کی سٹوری میں یہ ٹویسٹ میرے بڑے کام آئے گا تب ہی کہوں شہروز کا دل آج کل اس گھر میں اتنا کیوں لگ رہا ہے شہروز کی محبت منظر سنہرہ کی محبت شہروز اگر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرتا ہوں تو منظر تو جواد کے دل سے ایسے ہی اتر جائے گی ویٹ مایا اس بازی کو وقت آنے پر کھیلنا ابھی تو صرف یہ دیکھو کہ یہ تماشا اور کتنی دور تک جائے گا آخر منظر نے شہروز کو چھوڑ کر جواد کا ساتھ کیوں اپنایا جب تک اس راست سے پرتہ نہیں اٹھ جاتا تب تک مجھے خاموشی اختیار کرنے ہوگی شہروز کچھ لونا تکلف کیوں کہہ رہے ہو بالکل شہروز تمہارا اپنا گھر ہے اور ویسے بھی تم آتے جاتے راہ کرو انہوں سے کو اچھا لگتا ہے وہ بھی جان کے لئے بہت پریشان رہتی ہے تمہارے بہانے اس کو خیرید بل جاتی ہے ویسے بھائی آپ نے ایک بات نوٹ کی جب سے ہم بیٹھے ہیں میں اور آپ بھی بولے جارے ہیں بھابی اور شہروز کو جیسے کوئی چوب ہی لگی ہوئی ہے ہوتا ہے شادی سے پہلے میں بھی بلکل نہیں بولتا لیکن شادی کے بعد بیوی کی سن سن کر اب خاموش رہا ہی نہیں جاتا آدھا سے پڑ گئی یہ بول لیں کچھ لونا یا اسے تم کب شادی کر رہے ہیں جی میں شادی کرنا نہیں چاہتا شہروز اس قسم کا سٹریٹمنٹ آدمی دوئی صورتوں میں لیتا ہے ایک تو یہ کہ وہ شادی سے ڈڑتا ہے یا پھر اس نے محبت میں دھوکہ کھایا ہوتا ہے تمہارا کیا لیزہ رہا ہے میں آپ کی پہلے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مردوں کا ایسا کیوں لگتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی ازادی چھن جاتی ہے حالانکہ ہم سفر کا ساتھ ہو تو راستے کی ہر تھکن مر جاتی ہے اور مجھے دیکھو میں نے ایک نئے یہ تجربہ دو دو بار کیا ہے اور اس کے باوجود اپنے زندگی میں بہت خوش ہوں ہر کوئی آپ کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا موسیقی وہ کیا گیا ہے سنیرا تمہیں عقل کے ناکون لو غیر لڑکی سے راہ اور عصب بڑھاتی شرم نہیں آ رہی خاندان بھر میں رسوا ہو جائیں گے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے امی میں ایسا کچھ نہیں کر رہی جو آپ مو دکھانے کے قابل نہ رہیں اور سوسائیٹی میں لڑکا لڑکی کی دوستی جو آپ اتنا مابیلہ ماچا رہی ہیں اور اگر وہ گھر میں آ جاتا ہے تو اس سے کچھ کو کیا پروبلم ہے پروبلم ہے مجھے پروبلم ہے کزن وہ منزدہ کا ہے دوستی تم بڑھا رہی ہے تمہاری دماغ میں آ کھر چل کیا رہا ہے آپ جو سوچ رہی ہیں بلکل ٹھیک سوچ رہی ہیں مجھے شہروز واقی بہت بسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اگر آنسان ٹی کی وجہ سے آپ کو ای رشتہ منصور نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکو مجھے زندگی شہروز کے ساتھ گزارنی ہے اس کی گھر والوں کے ساتھ نہیں مسئلہ کیا ہے تمہارا شہروز 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 دنیا میں سارے لڑکے مر گئے ہیں کیا خاندان میں ہمارے کوئی لڑکا نہیں بچا لڑکے تو خاندان میں ہمارے بہت تھی کیا ہوا بھائی کی دوسری شادی کے لئے آپ غیروں میں سے بہو لے کر آئیں خاندان میں کسی نے مقالفت نہیں کی سب پہلے کی طرح ہی مل رہے ہیں اور اگر آپ اپنی بیٹی غیروں میں بیعہ دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سوچ بدل رہی ہے دور بدل رہا ہے امی دیکھ بھئی دور باقی بدل رہا ہے اور سوچ کتنی بدل گئی ہے یہ بھی نظر آرہا مجھا ہے والا جب جوان ہو جاتی ہے نا اور اپنی شادی بھی آکے فیصلے خود کرنے لگتی ہے تو ماں باپی کوئی حیثیت نہیں رہتی امی ام سوری میرا آپ کو ناراض کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا کون ہے آپ بھی تو میری سب سے بڑی راز دارے ہیں جسے میں اپنی ساری باتیں شیئر کرتی ہوں ٹھیک کرو جو دل میں آئے کرو ہمیں آپ کتنی اچھی ہیں اپنی بھی اچھی نہیں ہیں اچھی ہیں بچپن کی دوستی میں اتنا تکلو چاکے سکتے ہیں شروز ہینسوم ہے کابل لڑکا ہے وہ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا پھپی ذات ہے اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کیلئے جذبات نہ اوپنے ہوں ناممکن سا لگتا ہے موسیقی 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 چاہے شروز شروز کافی انٹریسٹڈ بندہ ہے موسیقی تمہیں بتایا نہیں کہ تمہارا بہت چھے دوست نہیں آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں میں نے کبھی بتایا ہی نہیں میں نے کبھی بتایا ہی نہیں ویسے بھی میں رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ایسا میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم ہر بات میں اپنے بابا کا ذکر دور کرتی ہو لگتا ہے بہت پیار کرتی ہوں بابا سے تمہارے بابا ملنے کو نہیں آتے تم ٹھیک ہو جی لگتا شاید تمہارے بابا کا ذکر کر کے میں نے تمہیں اداس کر دیا نہیں بلکل بھی نہیں بابا کا ذکر جب بھی آتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے اداسی کیوں اور جہاں تک ملنے کی بات ہے بابا اپنے بزنس میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا لیکن ہر اس فون کے کے میرا حال ضرور پوچھتے بس کاش میں لڑکا پیدا ہوتی تو ان کی بزنس میں ان کی مدد کر پاتی ان کا سہارا بن پاتی ہاں شہروز باتا رہا تھا کہ بزنس کا کافی برڈہ نے تمہارے بابا بھارا اس لئے شاید اپنی کمتنی میں انہی رہے شہروز کو ایکزیکٹیو پوچھ دیتی ہے اچھی بات ہے اچھا اس بارے میں شہروز نے تو کونی زکر نہیں کیا اچھا موسیقی چائپیر بی جان کیسی ہے بیٹا میں آج گیا نہیں وہاں پر آپ خود فون کر کے پوچھ رہے نہ وہاں میرے فون کر لینے سے کونسا وہ خوش ہو جائیں گے مجھے تو لگتا ہے ان کی ممتہ سے میرا حصہ بہت پہلی ختم ہوگی موسیقی موسیقی اور آپ کے دل سے ان کی محبت کا حصہ وہ کان گیا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نانو نے جیداد میں آپ کا حصہ نہ ڈال کر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے تو آپ غلط ہے ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہے ماما ماما ہے وہ آپ کی اگر ان کے کسی فیصلے سے آپ کا دل ٹوٹا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں معاف کرتے ہیں میں ابھی تو تمہاری ماما ہوں کہتے مجھے معاف نہیں کر سکتے میں کل ہی بھی جان سے ملنے جاؤں گی کیونکہ میرے بیٹے نے اپنا فرض بھلا کر مجھے میرا فرض یاد دلا دیا ہے جسے کھویا اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر خاموش ہوں میں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھا موسیقی 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 کس کا فون ہے؟ میہا دوست ہے آپ نہیں جانتی موسیقی کس کا مل roll موسیقی 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 مجھے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے نین کیوں نہیں آرہی ہے کہتے ہیں جس طرح ایک عورت عورت کو سمجھتی ہے بلکل اسی طرح ایک مرد بھی ایک مرد کو جانتا ہے شہیروز کو دیکھ کر تم نے کچھ اندازہ لگا ہے کل سے تم شہیروز شہیروز کر رہی ہو کچھ بولنا چاہ رہی ہو صاف سا بتاؤ بات کیا منظر کا شہیروز سے کچھے کچھے رہنا بات بات پر اس سے نظریں چھوڑا لینا کچھ عجیب سا رشتہ ہے ان دونوں کا بچپن کی دوستی میں اتنا تکلو چاہ کر سکتے ہیں شہیروز ہینسم ہے قابل لڑکا ہے وہ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا پھوپی ذات ہے اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کیلئے چذبات نہ ہو پھرے ہوں ناممکن چاہ لگتا ہے یہ صبح ہی صبح کیا بیکار باتیں لے کے بیٹھ گئی اب تا بھی دماغ خراب کر رہی ہے میرا بھی مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا ہوں دل کو تسلی دینے کے لیے اگر تم یہ بات جھٹلا رہے ہو تو الگ بات ہے ورنہ تمہارے مقابل شہروز منظہ کے گھر والوں کے لیے کوئی غلط انتخاب نہیں تھا میرا خیال میں اپنی ممتہ میں سے کچھ حصہ بچا کے رکھا ہے میرے لیے یہ وہ بھی آپ نے منظہ کو دے دیا اس چوکھٹ پر قدم نہ رکھنے کی قسم میں نے کھائی آپ نے نہیں لیکن کبھی مجھ سے ملنے کا دل تو نہیں کیا نا آپ کا اگر آپ کے دل میں مجھ سے زیادہ منظہ کے لیے پیار ہے تو اس میں میرا کیا خصور ہے مجھے کیوں اپنی محبت سے محروم کر رہی ہیں آپ بیٹی ہوں میں آپ کی آپ کی شکت سے محروم کر رہی ہیں آپ کی شکت سے محروم کر رہی ہیں میرا زیادہ ہاتھ ہے بیٹا میں اپنا دل میں چیر کر تمہیں کیسے بکھوں میرے دل میں تمہارے لیے بھی وہی محبت ہے جو ہر ماں کی دل میں اس کی والات کیلئے ہوتی ہے لیکن جس سنگ دلی سے دنیا نے منظہ کو تنہا چھوڑ گیا ہے اگر میں اس کا ساپنا دیتی نا تو وہ ٹوٹ جاتے پچپن سے جوانی تک جن جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتی لئے جس طرح وہ اچانک پڑائے ہو گئے تو اس کے دل میں جو گھجری ہوگی بیٹا شہر تم بتا سمجھ نہ پاؤ لیکن میں نے دیکھا ہے بیٹا وہ دن تو شاید وہ ماری جاتی ہے دنیا میں آنے والا ہر شخص اللہ کی رضا بندی سے آتا ہے پیدائی سے عزیر سے گزرنے والے ماں اور بچے کا رشتہ جائز اور نہ جائز سے بری ہوتا ہے اس میں نہ ماں کی محبت میں کوٹ ہوتا ہے نہ اس بچے کی قسمت مرزا ہمیرا خبول نہیں ہے اس کا مجھے بھی بہت دکھ ہے لیکن اس میں قصور بار مل گیا ہے اس نے ہم سب کو اس سے بے خبہ رکھا نہیں سکت اس میں قصور نہیں ہے اسے کس بات کی سزا ملے یہ کہاں کا انسا ہے اسی لئے سسرال میں اس کا برہم رائے اسے میں نے اپنی ساری پروپٹری اس کے نام کرتی ہے یہاں وہ جتنی تقریف اٹھالے اٹھالے مگر سسرال میں اس کو تقریف نہیں اٹھانی چاہیے اب تو آپ کو اتنے انہیں ہو گیا کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے باقی ہے اسے کے دنوں سے بنا تمہارے چیرے ہم اس کو لات نہیں دیکھیں وہ دیکھنے بات موسیقی مرک مجھے خوشی ہے کہ آنسا کا دل بی جان کی طرف سے بلکل صاف ہو گیا ہے دیکھو نا بی جان زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن وہ آنسا کی طرف سے کافی اپسٹ تھی اچھا ہوا تم ملانے کے لئے فیضان میاں ناخونوں سے گوشت کب جدہ ہوا ہے میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کے پاس ہر درد کا علاج ہے لیکن میرے دوست کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت کا مرام بھی نہیں برسکتا اور انہیں تازہ رکھنے کی کوشش کون کر رہا ہے بیتے دنوں کی کرواہت صرف محبت کی مٹھاس ہی دور کر سکتی ہے بات صرف خود کو سمجھانے کی ہے فیضان ہر غلطی کی صرف سزا نہیں ہوتی بھائی میرے معافی بھی ہوتی ہے ای ہوپ تو میرے بات سمجھ رہے ہوگی ایس ایس کھا چاہے پیتے شہروز مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ای لبیو سو مچ سوتے جاکتے تن رات میں صرف تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تمہیں پتہ ہے ہر جگہ مجھے صرف تمہیں نظر آتے ہو مجھے صرف جی سرپرائز مجھے صرف ہو ہلا کیا ہوا تم مچھے دیکھ کر سٹیچو کیو بن گئے آن نہیں میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کسی پتہ چلا وہ ایکچلی بھابی نے بتایا تھا مجھے اندر آنے کو نہیں کہو گے آئی آئی سوچ رہا تھا میں ایکچلی سوچ رہا تھا تمہیں پتہ کسی چلا کہ میں گھر پر رہا اری وہ بھابی ہے انہوں نے بتایا کہ تم ریکن پر گھر ہوتے ہو تو میں نے کہا چھلو مل کر آتی ہوں ایسے گھر میں کوئی دکھائی نہیں دیرہا کہاں ہے انتی انکل وہ نانو کی طرف کے ہیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اس میں کیا اچھی بات ہے ان سے ملنے کے بہانے مجھے ایک بار پھر تمہارے گھرانے کا موقع مل جائے گا چھے کیا پی ہوگی چائے کافی کیا بنام آئی ٹھنک لنچ ٹائم ہے تو کیوں نہ لنچ کرنا چاہیے آبی چاری پھر تو ہمیں اورڈر کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے گر پر خانسامہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں پیزا اورڈر دیتی ہوں تمہیں پسند ہے نا میرے بارے میں اتنی معلومات تمہیں کیسے ملی بھئی وہ بھابی نے بتایا تھا اچھا کبھی کبھی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہمیں تیسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے ہاں کبھی کبھی دو لوگوں کی ملنے کی وجہ بھی کوئی تیسرا بن جاتا ہے جب ہوتا ہے اور بیٹھو منظر یہ تاویز پکرو رات کو جواد کو سونے سے پیرے دودھ یا چاہ میں ملا کے پلا دینا نہیں امی مجھ سے یہ نہیں ہوگا تم سے یہ نہیں ہوگا تم سے وہ نہیں ہوگا آخر تم کر کیا سکتی ہو ارے بھائی یہ تاویز تم نیا بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے ہے میں اپنے بچے کے لیے خود برا سوچ سکتی ہوں کبھی بھی نہیں یہ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہی پکڑو جواد بہت اچھے ہیں ابھی وہ میرا بہت خیال لگتے ہیں اور ان کو یہ تاویز بابا یہ سب کچھ نہیں سمجھ منا تو ان کو بہت کوفت ہوتی ہے بس رہنے دو تم سے واقعی یہ کام نہیں ہونے والا اب دل کرے تم جواد کے سامنے کچھ اگل دو وہ میرے سربالوں کو آ جائے رہنے دو میں شنوں کو صبح دے دوں گی جاہل صحیح لیکن تم جیسی بے عقل نہیں ہیں ابو اب بات سنو یہ تو مجھے بتا رہی ہے کہ جواد میرا بڑا خیال رکھتے ہیں میری ڈاٹ کا نتیجہ ہے یہ تمہاری محبت کا نہیں ہے کہاں وہ مایا آپی کے ساتھ شاپنگ پہ گئے ہیں ان بیگم صاحبہ کو تو شاپنگ سے فرصت نہیں ہوتی کبھی شاپنگ کے بہانے کبھی ڈینر کے بہانے بس میرے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا ہے تم یہ سب کچھ نہیں سیکھ سکتی کچھ سیکھو اس سے اپنی سوٹن سے کچھ سیکھو پلاہ ہی دو میں تو کہہ رہی ہوں رہنے گا سا رہنے گا میشنوں سے کہہ اتنی اچھے کافی میں نے آج تک نہیں پی تھانک یو لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ ایسی مزددار کافی پینے کے لیے کہ میں روز آ سکتے ہیں کیونکہ ترسٹ می بائی چانس اچھی بنی بہت عطر سے پہلے بنائی تھی کافی میں اور آج تمہارے لیے بنائی کوئی بات نہیں پھر کوشش کر لینا میں تمہارے ہاتھ کی بری کافی بھی پی لوں گی ہستے رہ کرو اچھے لگتے ہو کیا ہوا کہاں کھو گئے نہیں کچھ نہیں بس کوئی یاد آگیا تھا کیا وہ کوئی لڑکی تھی تو میرے بار میں اتنا کیوں جاننا چاہتی ہے کیونکہ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو میں اچھا بھی نہیں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا وہ یہی بولتے ہیں میرے روم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے دیکھا جائے دیکھنے کے لائک نہ سہی رہنے کی کابل تو ہے نا کیا تم میری رومیٹ بننے کا ہی سوچھتی ہے پرمنینت شہروز مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ای لابی یو سو ماچ سوتے جاکتے تین رات میں صرف تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تمہیں پتہ ہے ہر جگہ مجھے صرف تمہیں نظر آتے ہو مجھے صرف تمہارا خیال رہتا ہے پلیس سنہرا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کیوں نہیں ہو سکتا بس احتیاء یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا تیچھٹ تم جاؤ یہاں سے چھروز پلیس ایسا مت کہوں آخر کیا کمی ہے مجھ میں کیا میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی پلیس فر گوٹ سیکھ سنہرا میرے سامنے میں اس طرح بیوکوفوں والی باتیں مت کرو کوئی کسی کے لیے نہیں مت رہا یہ پیاد محبت ایموشنز یہ سب جھوٹ ہے تمہیں سنہرا میری دوستی کو غلط انداز میں دیکھا ہے لیکن میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی غلط امید نہیں دے سکتا بھی سم جاؤ یہاں سے لیکن چھروز تمہارے ہارے ہاتھ جوڑتا ہوں سنہرا تم جاؤ یہاں سے محبت ہوگی محبت ہوگی محبت ہوگی شہروز شہروز میری باس سنو روکو شہروز یہ لڑکی کون تھی اور یہاں کیوں آئی تھی مومے آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ وہ دوست ہے میری لیکن پہلے تو میں نے ان سے کبھی ہیاں نہیں دیکھا اور یہ دوستی کب سے ہوئی تمہاری یہ رو کیوں رہی تھی بے بکوف ہے الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی میں نے ڈانٹ دیا کیسی باتیں موم آپ میری انویسٹیگیشن کیوں کر رہی ہیں ڈونٹ یو ٹرسٹ می جواد کی بہن ہے وہ سن لیں آپ دو ملاقاتیں کیا کر لیں دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی ہے محبت ہو گئی ہے ان کو مجھ سے سٹوپیڈ گھر کے سب لوگ کہاں گئے وہ سنیرا بی بی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب ہسپتال گئے ہیں کیا سنیرا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں وہ سب جلدی جلدی میں تھے اس لیے بتانا بھول گئے ہوں گے ہلو جواد منظر یہ تم میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہو ہاں سنیرا کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈال کر اسے میرے قریب کرنے کا جو تمہارا مقصد ہے نا؟ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں مگر میری ایک بات یاد رکھنا سنیرا تو کیا اس جیسی دس لڑکیاں بھی میرے دل سے تمہاری محبت کو ختم نہیں کر سکتے اور دوسری بات منظر اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوگی تمہارا گھر ٹوٹے گا پریشان نہیں مر جاؤں گا مگر تمہاری عصد پر بات نہیں آنے کیا آج تمہاری وجہ سے میں نے سنیرا کو کتنی باتیں سنا لیا بیتر نہیں تھا کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تم اس کو روک دیتی اس کا دل تو نہیں ٹوٹتا نا؟ تو سنیرا آج ہسپیڈل میں تمہاری وجہ سے ہے تم اتنے خودکرز ہو سکتے ہو شیروز میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سنیرا کی فیلنگز تمہارے لیے جھوٹی نہیں ہے اور میں کون ہوتی اسے روکنے والی؟ محبت پہ اختیار ہوتی ہے تم نے سنیرا کا دل توڑ کے اچھا نہیں کیا شروز سچی محبت بہت مشکل سے ملتی ہے سنیرا کو نہ سمجھ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا بہت بڑی غلطی کی ہے منظر لیکن وہاں منظر کے ساتھ اس کا شوہر جواد بھی تو ہے اتنے سامنے کی حقیقت شہروں جھوٹلا نہیں سکتا منظر کے خاطر اسے سنیرا کو خوش رکھنا ہوگا تاکہ منظر اور جواد کے رشتے پر کوئی بات اثر انداز نہ ہوگا شہروں جس بات پہ غصہ کرتا ہے وہ ہی کرتی ہو تم بھئی نہیں پسند اسے شاگیلا آپا کی بیٹی پھر بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہو آپ نہیں سمجھیں گے فروغ وہ لڑکی شہروں کو پسند کرتی ہے اور مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاشتی ہے آپ کہتے تھے نا کسی اور کی لڑکی کو گھر لانا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے تو یہ مسئلہ تو صورف ہو گیا محبت ہی محبت کو جیت سکتی ہے فروغ آپ دیکھئے گا یہ شہروں کو منظر کے یادوں سے نکال لے گی شہروں کے انکار پر اس لڑکی کی آنکھوں کے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ اس کے دل میں شہروں کے لئے کتنی محبت ہے مت بھولو آنسا جس گھر سے لڑکی لانے کا تم سوچ رہی ہو منظر اس گھر کی بہو ہے اتنا قریب رہ کے شہروں اسے کیسے بھلا سکے گا لیکن وہاں منظر کے ساتھ اس کا شوہر جواد بھی تو ہے اتنے سامنے کی حقیقت شہروں جھٹلا نہیں سکتا منظر کے خاطر اسے سنہرہ کو خوش رکھنا ہوگا تاکہ منظر اور جواد کے رشتے پر کوئی بات اثر انداز نہ ہوگا موسیقی موسیقی کیا وہ خالہ میں؟ سنہرہ کے لئے پریشان ہے کیا؟ کیوں؟ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ ٹھیک تو ہے میری بچی؟ ہاں مظاہر تو معمولی سے چوٹ ہے لیکن اس مرض کا کیا کرے گی؟ جو اس کے دل پر لگا ہے؟ کس قسم کی اچھی باتیں کر رہی ہوں؟ میری بیٹی انتہائی معصوم ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لینا اچھے سے اپنی اسی معصومیت میں وہ شہروں اس کو دل دے بہتھی ہے اس صورت میں آپ کیا کریں گی خالہ میں؟ اور بنا دل دینے میں اور کسی کو پسند کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور خاندان میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کری لیتے ہیں اس میں ایسی کونسی بات ہو گئی؟ فرق میاں سے اگر میں سو نیرہ کے رشتے کی بات کروں گا تو سر کے بال آئیں گے وہ رشتہ لے کر جانتی ہوں خالہ میں لیکن آپ خود کو جھکانے سے بہتر ہے کہ منعزہ کو بیچ میں ڈالیں اگر وہ اپنے پوپہ اور فوپی سے بات کرے گی تو شاید وہ انکار نہیں کر سکیں گے شیروز صاحب آئے ہیں ملنے ان کو بٹھاؤ ان کو بولو میں آگئے ہیں تم نہیں جاؤگی منظہ باتاری تھی کہ آپ ٹائم کے بہت پانچون ہیں آفیس کے لئے لیٹ ہو گئے آج ہاں رات کافی دیرتا کام کرتا ہے اس لئے لیٹ ہو گیا اچھا اچھا لگتا ہے شاید مجھے گھر پر دیکھتا تمہیں خوش نہیں ہوئی موسیقی